اسلام علیکم اگریاں بھی تھی اور یہاں پر فصل بھی ابھی کچھ دن پہلے ریسنٹ میں کٹی گئی ہے تاکہ علاقہ کافی صاف ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی گرم ہوا چل رہی ہے کیونکہ موسم گرم ہے یہاں پر تو گرمی بھی ہے لیکن مزہ بہت آ رہا ہے کیونکہ میں اور میرا جو کزن ہے ہم دونوں بہت انجوئے کر رہے ہیں اور اس سفر کو تو میں نے سوچکیون اپنے دیکھنے والے چاہنے والے دوستوں کے ساتھ اسے میں شیئر کر لوں تو اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور سائیڈ ایریا جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تازہ فصل کٹی گئی ہے اور اب یہ آپ پانی کا منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر بارش ہوئی تھی پچھلی رات تو اس کا پانی بھی جمع ہوا ہوا تھا تو بہت مزہ آ رہا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکوں آپ کے ساتھ آگے بھی جو علاقہ ہے یہ گیلہ ہے پانی کیونکہ رات جو بارش ہوئی نا پچھلی رات بڑے زبردست اتنا مزہ آیا نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور یہ جو کیونکہ علاقہ تھوڑا سوکا ہوا بھی ہے لیکن ندی کا منظر بھی پیش کر رہے تاکہ آپ اسے دیکھ لیں یہ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ یہ بھی دیکھ لیں تو پانی جو ہے یہ بارش کا پانی ہے اور بارش سے ہمارے علاقے میں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو یہاں پر بہت مزہ آتا ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا گروپ مل جائے جو اس پانی میں غسل کر رہا ہو ان سے بات کر سکیں پر دور دور تک مجھے ایسا کوئی دکھائی نہیں دیا تاکہ میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا لیکن کوئی بات نہیں تو ہمارے سامنے جو ہے ایک بھئی آ جا رہا ہے صبح سے یہ ہمیں راستہ نہیں دے دے بھئی راستہ دے ہاں تو مل گیا تھانکس یار کہ راستہ تو ملا تو اب ہم تونسہ کے کافی قریب آ چکے ہیں یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں پرانی پل ہے کافی پرانی پل ہے اور یہ ساتھ میں نہر چڑ رہی ہے جو دریائے سن کی طرف سے آتی ہے ہمارے شہر کو سہراب کرتی ہے جس سے جو ہے اپنا کاشتکار طبقہ جو ہے وہ زمینے اگاتا ہے کافی مزے کرتا ہے تو یہ لے ہوئے ہیں دیکھیں ہمیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے جو ہے کراس کر لیا ہے شاید کوئی پیشنٹ لے کے جا رہی ہے تو انہیں ہم تنگ نہیں کرتے ہم اپنے گفتگو جاری رکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیں راستہ دیں گے لیکن انہوں نے ہماری بینڈ بجانی ہے تو خیر اب یہاں پر کچھ بچے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے کی طرف تو وہ غصل کرنا چاہ رہے تھے شاید ان کی فیملی پیچھے تھی تو یہ ہم پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو ابھی تونسہ جو ہے بہت ہی نزدیک آ چکا ہے اور میں جو ہوں اپنے دوست کے ساتھ بہت مزے لے رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اپنا فیز بھی دکھا دوں تاکہ آپ مجھے بھی دیکھ سکیں کہ میں کیسا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں تو کافی اچھا نظارہ ہے اور اس طرف تھوڑا سر سبز ہے کیونکہ یہاں پر پانی ہوتا ہے اور یہ پیچھے دیکھیں یہ پانی کا پیپ بنا رہے تھے کچھ لوگ تاکہ اپنی زمینوں کو پانی دے سکیں تو دیکھ لیجئے ہیلو فرینڈز دیکھ لیجئے ہمیں بھی دیکھ لیجئے تو کافی گرم ہوا بھی تھی لیکن مزہ کافی آ رہا تھا کیونکہ میں قزن کے ساتھ آج سفر کر رہا ہوں اور وہ میری بالکل سن بھی نہیں رہا وہ اپنی مرضی سے بائک چلا رہا ہے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ندی میں وہ مجھے پھینک دے اور میں نے میری تو خیرے پر میرے موبیل کی مجھے بہت ٹینشن ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو میرا دل ہے دل لگی ہے خیر تو ندی کے اس پار بھی کچھا روڈ بنا ہوا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بائک دکھا ہے اور یہ چلتے رہتے ہیں یہاں سے سمجھا کریں آپ مزے لینے کے لیے تو وہ بہت اچھا روڈ ہے وہاں بھی کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں تاکہ انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے قزن نے جو ہے روڈ سے نیچے اتار دیا بائک مجھے ڈر لگنے لگائے کہیں اس میں نہ جا گی رو خیر آپ کے لیے اتنا تو کری سکتا ہوں یہ ہے دریاہ سندھ میں پھر ایک بار بتا دوں کیونکہ یہ دریاہ سندھ ہے تو ہمارے علاقے سے ہو کر جا رہا ہے تونسہ شریف رہ گیا ہے دو کلومیٹر لیکن میں ماظر چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے پوری ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا تونسہ شریف تک کی لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو تونسہ شریف کا منظر بھی ضرور دکھاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو درمیان میں مجھ سے غلطی سے سٹاپ ہو گئی تھی تو وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ مکمل ہوگی تاکہ میں اس سے بہتر بہتر بنا سکوں آپ کے لئے تو یہ دیکھیں یہ سیزن ہے کیا کہتے ہیں اس کو بوسے کا بوسا ہاں شاید بوسا ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ مویشی کھاتے ہیں تو ان کے لئے بوسا جا رہا ہے ٹریکٹر ہے تو یہ مویشیوں کے لئے تھا تو بس ہم اپنے منزل کے بہت قریب آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ جو آپ گارییں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو روڈ کا سما ہے یہ اصل میں یہاں پر پل کا کام شروع ہے یہ دیکھیں تعمیر ہو رہی ہے تو تاکہ کوئی روڈ کے اس طرف نہ جا کے گرے اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسے کیا کہیں گے اس میں گندوں میں لیکن اسے ہماری زبان میں ڈالا کہا جاتا ہے اور یہ بلوچستان کا سفر کرنے والا ہے کیونکہ نزدیکی ہمارے بلوچستان کا سفر لگتا ہے تو یہ اسی طرف جائے گا تو ہم آ چکے ہیں شہر کی طرف کلمہ چوک کی سائٹ تو ہاں میں نے تھوڑی سی اور اچھا ویڈیو ایڈ کر دی یہ جو ہے کلمہ چوک کا ویو تھا تو آپ یہ کلمہ چوک دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے خاص رشت تو نہیں ہے لیکن آج شاید مجھے لگتا ہے حکومت نے کچھ ریلیف دیا ہوا ہے عوام کو تو اسی دیے کچھ لوگ نظر پھر بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں رکشے بغیرہ نکھائی دے رہے ہیں تو ہم آ چکے ہیں کلمہ چوک کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہے کلمہ چوک تو اب اس سے آگے ہم نے دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے فی الحال تو میں آپ کو اللہ حافظ کرتا ہوں کیونکہ ہم کلمہ چوک پر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ آپ نے لائک کرنا ہے ویڈیو کو سسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ